بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں صدیوب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھا ہوں گے بیلکم ٹوائی نیو بلوگ آج کا بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ کل سے جی بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کل میری ویڈیو نہیں آئی تھی اور اس کے علاوہ صبح انشاءاللہ آئے گی ضرور باہت سے نا اس کے علاوہ میری تھوڑی سی نتبیت تھوڑی سی خراب ہے یار ایک تو زخم جو ہوتے ہیں نا یہ جسے گھڑ بولتے ہیں وہ نکلے ہوئی ایک دو مجھے جن کی وجہ سے اٹھنا مشکلہ چک کر بکر آ رہے تو میں نے کہا میں جیو کہہ رہی تھے ایسے گھر چار پہی پہ لیٹر ہوگی تو زیادہ توید خراب ہوگی تو ایسے میں نے کہا چلو آہستہ آہستہ گھومتا پھر تھوڑا پھر واپس گھر آ جاؤں گا ابھی نانی امی کی گھر آیا ہوں تو کال آگیا کہ بیگم میری کا جو بھائی ہے نا وہ آگیا میں نے کہا بسکٹ دے گے چلتا ہوں گھر ہوں ان سے پہلے ملتا ہوں کیونکہ انہوں نے آدھا گھنٹا گھنٹا بیٹھنا ہے اور پھر واپس آوں گا نانا ابو جی کے پاس تسلی سے بیٹھوں گا ماشاءاللہ جی اتنی بارش ہوئی ہے کہ یہ سارا پانی سے بھرنے کے بعد وہ درختوں میں پانی جا رہا تھا اوپر سے یعنی کافی یعنی اس کی خدایی بھی کی تھی پہلے کر لیں آہستہ ساری یعنی پانی کے ساتھ میسٹی سائڈوں سے گھر گھر کے اندر اس کے تو اب تو اتنا زیادہ گہرائی میں نہیں ہے پھر بھی لیکن ڈائی تین فوٹ ابھی بھی ہے کافی بارش ہوئی ہے تو جنگلو کے لیے چاراب گہ رہا جو ہے نا وہ بھی محسوس ٹھیک ہو گیا ہے کافی زیادہ کر کر چکا اور اس کے علاوہ یہ جڑی بوٹیاں جو بھی ہیں یہ بھی بارش کی وجہ سے کافی زیادہ ہو گئی ہے اسلام علیکم جی چینہ پا جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ نانا ابو بی جی اس گھر آگے تھے اب جا رہے ہیں واپس آتے وقت تو رستہ سوکھا ہوا تھا جب یہاں آئے ہیں تو بارش شروع ہو گی تھی پھر بارش کافی زیادہ ہو گی رستے میں سارا رستہ قراب ہے بھائی آئی درو کی دروں دیا آگے ہیں یار ایدروں دیا آہاں آئی تھو سدھا مینوں آئی تھو ہاں جی مرکنی ایک 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 نانا بھائی ترہے ہمساؤں کے پاس رکھ گئے ہیں کہا رہے ہیں کہ تم جاؤ گھر میں آتا ہوں تو آہد رستے میں مل گیا ہم جا رہے ہیں احمد کے پاس واپس ہی آتی ہیں اور پھر نانا جی یہ سادھا جگپہ شپی لگاتے ہیں مجھے تو لگا تھا کہ یہ یہ چیک کریں جی کہاں چل گئے یہ یہ تو ایسا ساتھ ساتھ ادھر کو کتنے آگا مامو جی یہ تو یار کافی دور تک گیا گوا پانی مجھے تو کافی آگے چلا دے گا چھلو اینے کی باندہ بس اتھو تک ہی میرے خیال جا ابھی کزارہ ہوگا یا نہیں مامو جی یہاں سے مٹی کی پٹائی کر کے یہاں پہ بھینک دیا اچھے طریقے کے ساتھ اس کی کٹائی بھی کر دیا وہ بھالے کے ساتھ میں نے اب راگی یہاں پہ انٹے لگانے والی وہ مامو اور حسنین لگائیں گے میں جا رہا ہوں نہانے کیونکہ مجھے لگ رہی ہے گر میں ہوں نہا کے میں آگوں نانب جی اسلام علیکم جی موالاکم سلام بھائی کی حال چھا لے خیرے شکر مالک دا تو سنا بھائی تیرا ہی کی حال ہے بھائی پھر بس میں ٹھیک ہے کام محمو جی تو مجھ سے بھی فاسٹ نگلے یار میں نہیں ہاں کیا ہوں کر لیا کام ابنا بورا نہیں ہوتا ہی چڑتا ہے تھوڑا اینا شامپین دینا روڑ روڑا آگے پھر اتھے بڑی سی مڈے پھانے گی تو اچھے پاکا کام کریں گا پاکا کرنے اینا ko گئے ہوں کرنے والدان when possible to just luck we meet موسم دینا پھینڈی روڑا patra to be gone میکنواری پھر پھینڈی بنانا رکھا تو موسم پھر آینا کے لاتھا تو خوش مشکریہ ان تو موسم جی رسول ہوں کر رکھا تو رمکش ح disclunt نیام روڑا بہت س Bro کامی شئی روڑاił جی ری نیام روڑا مہیکنس دہ رہ گیا Nada اسے جو روڑا پھینڑا پھینڑا پھینڑ پھینڑا چلو صحیح نوے جی ویسے کا ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سیمر بجیو پر ڈال دیں گے پکا کام ہو جائے گا اور اب میں جا رہا ہوں گھر گھر چل کے کوئی کام کرتا ہوں نانا جی سے جو بات سننی تھی وہ تو رہا گیا ادار ان کا صبح صحیح انشاءاللہ جی جی کیا بات ہے کیا کھانا پینا بتا سکتے ہیں مجھے اپنی جو پسند بتا سکتے ہیں نہیں آپ کی مرضی چلے گا کھانے شانہ کھاتا بھوک لگے یہ بارش کی موسم میں تو ایسے بھوک جلدی لگ جاتی ہے اس کے کام چیک کریں دال بنی اگر چھوڑ چھوڑے ٹھکڑے کر کے روٹی کے اس نے چاڑ مسالہ مکس کی ہے دال ڈالی ہے روٹی کے اب کھانے لگائے جی بچوں مالیا کام اس کے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ احمد کیا لینے آیا تھا جب ہم اس کی طرف جا رہے تھا وہ ہماری طرف آ رہا تھا جب میں تمہیں احمد کو اور اکرام کو چھوڑ کے نانیم کی گھر چلا گیا تھا مم بھول آ رہا تھا مجھے سامنے تب کیا لینے آ تھا وہ ایسا ہی باتیں کر رہا تھا صحیح صحیح ہوگی یا رہاد انجکشن نہ لگوائیں کافی زیادہ درد شروع ہوگی اب تو چلا بھی نہیں جا رہا جب میں گھر آیا ہوں نا وہاں سے اس کے بعد یعنی کے چار پائی سے اٹھ کے بیٹ تو جاتا ہوں لیکن مشکلیں تھوڑی سی ترد زیادہ ہوتی ہیں چلیں پھر ادھر ہی کاؤن سے ہی لگواتے ہیں کاؤن سے نہیں ملے گا کیوں شاہد وہ پھر صبح ہی جائیں گے اب تو اندیرہ ہو چکے جسے تیسے بھی رات گزارتا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح اسلام علیکم ملتے ہیں آگلی صبح کے ساتھ بھائی اسدگرنہ جو بھائی اسدگرنہ کل کہہ رہے تھے وہ گھڑ بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھائی اسدگرنہ کی کافی زہر تو بیت خراب ہو چکی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سرکو چکر بھی آ رہے ہیں اب ان سے پہلے دن کا آچال پوچھتے ہیں اور پھر نہ آکر ریڈی ہو کر نہ آکر ریڈی ہو کر پھر کریں گے ناشتہ اور پھر کروں پھرとか جب میں بیمار ہوں تو بیسے مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں نا چل ٹھیک ہے میں حالوں پھر کرتے ہیں ناشتہ بسیل ٹھیک ہے کہ بولن جب کو مسئلہ نہیں سر لو چکر جی ہمیں دردتے تھے مجھے نہ ہنا اٹھنا بینا ہوتے ہیں چلے آنے جاندے وہ بھی کہا لے جی مجھے اٹھنا بینا نہیں جاندے دردو لیے تھرڑی ساڑ دنے آ جائے گا پھر جو ایدہ بیٹھنا ہے کہ اٹھنا ہو چینی چلوں میں حالوں پھر کرتے ہیں ناشتہ میں نے دھلکہ بھلکہ کرنا ہے یہی کو راس چلوں میں حالوں پھر کریں گے ساتھ شاہد بھائی کی سروس کرو بہت گندی ہو چکی ہے بارش کی وجہ سے بیسد کے لیے راس لے چاہے بھی لاؤ چاہے لاؤ رہے میرے باپ نے اٹھل کھوڑ رکھا گے نہیں ہمارا آ چکا جی آج کے سالن میں نے جی دھال اور روٹیاں یہ بھائی اسد کی چائے آ چکی ہے اور یہ لگا ہوا ہے اسی زوروں شوروں سے بسم اللہ یہ تھا جی مہارا آج کا بھلوگ میت کرتا ہوں ہمارا آج کا بھلوگ آپ کو پسند آیا ہوئے پسند آیا ہوئے تا لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے دولہ بھائی چینل کو سسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارا آج کا بھائی چینل کو سسکرائب کیجئے